ٹی وی دیکھنے پر ہماری آنگ پر بڑا اثر پڑتا ہے یا نہیں پتا چلے گا آپ کو ایک ایسا سیولنگ جو دن میں تین بار اپنے کلر سے چینج کرتا ہے بس بنے رہیے گا اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا دوستو آج تک کہ ہوای جاہج کے 80% دھٹنائے دلگھٹنائے اڑنے کے 3 منٹ کے اندر یا لینڈنگ کے 8 منٹ کے آخری سمیں میں ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بات کا اب تک کوئی بگینک پرمان نہیں ملا ہے کہ ٹی وی کے بہت پاس بیٹھ کر دیکھنا آپ کی آنکھوں کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ستر کر رہیے گا بگینکوں کو ماننا ہے کہ سوری کے کور کا تاپ مان 1.6 ڈگری کروڑ سلسیس ہے اگر اس کے کور کا چاول کے برابر ایک ٹکڑا بھی پرتوی کے اوپر آ جائے یا گھر جائے تو اتنا خطرناک ہوگا کہ 150 کلومیٹر دائری کی ہر چیز کو ختم کر دے گا یہ دانا اس پیس اسٹیشن میں رہنے والے ویگینک 28000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے انترکش میں یاترہ کرتے ہیں وہ ہر سمیں 90 منٹ میں پرتوی کی پرکرمہ کر لیتے ہیں اس لیے وہ ہر دن میں لگ بھگ 16 بار سوری ادھے اور 16 بار سوری آست دیکھتے ہیں کیا آپ کو یہ پتا تھا دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ رافیل کی ٹوپ اسپیٹ کتنی ہے 2130 کلومیٹر پرتی گھنٹا یہی وجہ ہے کہ رافیل کا نام رافیل رکھا گیا کیونکہ فرنچ میں رافیل کا مطلب ہوتا ہے ہواو کا جھوکا دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو سمودر اور ریگستان ایک ساتھ ملتے ہیں یہ جگہ ہے نامیبیا کا پیسٹکوشت بتا دے کہ یہ دنیا کا سب سے پورانا ریگستان ہے جو قریب ساڑھے پانچ کروڑ ساتھ سے بھی زیادہ پورانا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھنے والے ریت کے ٹیلے ویسپ میں سب سے بڑے ہیں دوستو بھارت میں ستیبی ستابدی کے آرمب تک بیٹس راج آنے سے پہلے سب سے سمپنے دیش تھا پریسٹا فور کولمبز بھارت کی سمپندتہ سے آکر شرط ہو کر بھارت آنے کا سمودر مارگ خوش نکالتے تھے دوستو اسکول کی بسوں کا رنگ پیلا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ منوشی کی آنکھوں کو کسی اور رنگ کی تلنا میں پیلا رنگ سب سے جلدی دیکھتا ہے یہ رنگ اندھیرے با کوہرے میں آسانی سے دکھ جاتا ہے جس سے درگھٹنا آدھی میں بچاؤں ہوتا ہے اور یہ درگھٹناوں کا ماملہ کم ہو جاتا ہے دوستو بھارت کے راجستان کے دھولپور میں استیت ایک ہزار سال پورانا اچلیشور مہادیو کی مندر میں شیولنگ ہے جو شیولنگ دن میں تین بار اپنا رنگ بدلتا ہے یہ شیولنگ رنگ کیوں بدلتا ہے اس کا پتہ بیگانک ابھی تک نہیں لگا پائے اور ایسی ہی مجھے دار بیڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے